بسم اللہ الرحمن الرحیم مطاقر پرکٹ اصاب بشوں کو مشکلی ڈائر کون آپ bolt ویڈیو ihn تھے مجل انفیل رہے ہو کوئل رہن بھی filming ویڈیوز اوڈیوز آپ انفیل بھی 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 ہوجودی کتابYanio مزیرو کی خیلی بھی مشکلی 36 نمبر یوز کر رہی ہوں لائے لائٹ سیکوانٹ لیتے ہوئے اور اس میں جو دوسری چیز میں نے ایڈ کی ہے وہ درما ایکس بیس ہے کریسٹائن والوں کی اس کا میں نے 38 نمبر لیا اور اس کو ٹیپنگ موشن میں فنگر کے ساتھ تھوڑی تھوڑی سیکوانٹ لیتے ہوئے فیس پر اور گردن پر اچھی طرح میں نے سپریٹ کیا اور اس کے بعد بیٹ بیوٹی بلینر کی مطلب سے میں نے اس کو ٹیپنگ موشن دیتے ہوئے اچھی طرح ساتھ ٹیپنگ دیتی کی اور ساتھ فور ہیڈ اور فیس پر اچھی طرح میں نے ابزورب کروایا سکن کے ساتھ آپ نے بھی سیم اسی طرح کرنا ہے اور کوانٹی بھی آپ کوشش کریے گا کہ لائٹ ہی رکھئے کیونکہ گرمی میں جتنی آپ لائٹ بیس بنائیں گی اتنی ہی لونگ لاسٹنگ بنے گی اور خوبصورت بھی لگے گی اب دیکھیں اچھی طرح آپ نے اس کو ٹیپنگ موشن کے ساتھ بیٹ بیوٹی بلینر کی مدد سے ابزورب کروانا ہے اور کوشش یہی کیا کریں کہ ایک سیکوانس بنایا کریں فیس اور گردن کا یہ نہیں کہ فیس آپ کا وائٹ ہو اور گردن آپ کی ڈال ہو اب اس کے بعد آئس کے نیچے وہی تھرٹی جو تھرٹی سیکس سٹک ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو کور کیا آئس کے نیچے کیونکہ مجھے اورنج کارکریکٹر نظر آ رہا تھا اب اس کے بعد ایک اور سٹک میں نے یوز کی وہ ایف ون ہے اب دیکھیں جتنی کوانٹی میں لے رہی ہوں آئس کے نیچے نوز پر فور ہیڈ پر چین پر اتنی ہی آپ نے لیتے ہوئے ٹیپنگ موشن کے ساتھ اس کو بھی سکن کے ساتھ اچھی طرح آپزوب کروانا ہے اور کوشی یہی کریں کہ آپ ویٹ بیوٹی بلنڈر کی مدد سے ٹیپنگ دیتے ہوئے اس کو سکن کے ساتھ اچھی طرح آپزوب کروائیں جس طرح میں آپ کو ویڈیو میں سکھا رہی ہوں تاکہ آپ کی بھی بیس لونگ لاسٹنگ بنے اور آپ مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں اور انشاءاللہ میں آپ کو گرنٹی دیتی ہوں اگر آپ اس طریقے سے بیس بنائیں گی گرمیوں کی بیس تو آپ اس کو لونگ لاسٹنگ بھی بنائیں گی اور مجھے یاد بھی رکھ جو نیکس چیز میں یوز کر رہی ہوں ویٹ بیوٹی بلنڈر کے ساتھ جو میں کوئنٹ لے رہی ہوں جس چیز کی وہ پینکک ہے ایکوا پینکک اور یہاں میں اپنی جو برائیڈل ہے اس کے کلر کے اکورڈنگ میں نے اپنی نمبر لیا ہے آپ بھی اپنی موڈل یا برائیڈل کے کلر کے اکورڈنگ آپ نمبر لیں گی اور دیکھیں تیپنگ موشن کے ساتھ میں میں اس کو یوز کیا ہے آئیس کے نیچے نوز پر اپلیپس کے اوپر اور اپلیپس پر اور چین پر فورڈ ہیڈ پر اور ٹیپنگ دیتے ہوئے جس طرح میں سکن کے ساتھ ابزورب کروا رہی ہوں آپ بھی کوشش یہی کریں گی کہ آپ اسی طرح ابزورب کروائیں اور گردن میں بھی اسی طرح آپ ٹیپنگ دیتے ہوئے سکن کے ساتھ جو بیس ہے وہ ایکول کریے گا ایک سیکونس بنایے گا اور کانوں کے پیچھے اور آگے بھی اب اس کے بعد جو مین چیز آپ نے فولو کرنی ہے اس کے اوپر کوسمک پینکک ہے انڈین کوسمک پینکک اس کا 23 نمبر میں نے ویٹ بیوٹی پلنڈ کے ساتھ ایک لیر بن دی لائر سی لیر تاکہ جو میری بیس ہے وہ لوک ہو جائے یہ جو پینکک ہے انڈین اس کا رزرٹ بہت ہی کمال کا ہے یہ جو نیچے بھی ہم نے چیزیں لگائیں اور جب لاسٹ یہ آپ پینکک لگا دیں گی ویٹ پینکک اب تو یہ کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی بیس خراب ہو اور میری بھی موڈل جو برائیڈل تھی اس کا بیس مجھے صبح تک انہوں نے بتایا کہ صبح تک بیس اسی طرح تھی اور بڑا اچھا رزرٹ رہا اب اس کو ضرور فرلو کریے گا اب اس کے بعد میں نے کمپیک پورڈر یوز کیا شیفر کا یہ بھی گرمیوں کے لیے بیسٹ ہے شیفر کمپیک پورڈر اور لاسٹ پہ جو فیکسنگ پورڈر میں نے یوز کیا کری لون کا 03 نمبر ہے TL3 نمبر آپ سکن کے کارڈنگ بھی اس میں نمبر TL11 بھی لے سکتے ہیں لیکن TL3 آئیس کی نیچے لگانے کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ جب ہم آئیز میکپ کریں گے تو اس کو ایزی بات میں ہم اس پورڈر کو ڈسٹ آف کر دیں گے اب سب سے پہلے ہم آئیز میکپ کی طرف آتے ہیں آئیز میکپ میں سب سے پہلے میں آئی برو کی شیف بناوں گی اینگل برش میں کاشیز کے ڈاک برون آئی برو شیڈ کی لائٹ سی کوائنٹ لیتے ہوئے آئی برو کے نیچے اور اوپر ایک لائنڈ رہا کرتے ہوئے اندر فیلنگ کریں گے شیڈ کی بلینڈنگ کرتے ہوئے برش کے مطلب سے لیکن کوشش یہی کریں کہ میڈ میں جو فرنڈ کا میڈ ہوتا ہے اوپر اور نیچے لائنڈ رہا کرنے کے بعد جسٹ برش کے ساتھ آپ نے بلینڈنگ دینی ہے اس کے علاوہ اس کی ایک تقنیق یہ ہے نیچرل لک دینے کے لیے کریس ٹائن کا یہ زیرو ٹو نمبر جو ویڈیو میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے شیڈ کی لائٹ سی کوائنٹی برش میں لیتے ہوئے آپ نے فرنڈ پر برش کی مطلب سے اس کو بلینڈ کر دینا ہے اس کے پاس پھولی برش کے ساتھ اس کو سمودھ کریں اور بلکل نیچرل خوبصور لک آتی ہے یہ بھی تقنیق سا آپ فولو کریے گا اور مجھے میسیج میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ تقنیق کیسی لگی اب اس کے بعد میں نے ایلے گرل کا کنسیلر آئی بول پر لگایا تاکہ ہم اس کو کنسیل کریں آئیس کو اور کنسیل کرنے کا مین جو پرپس یہ ہی ہے کہ ایک تو آئی برو جہاں ہم شیئر بنا دیتے ہیں وہ بھی انہینس ہوتی ہے اور دوسرا جب ہم شیئر لگاتے ہیں تو وہ بھی نکھر کر سامنے آتا ہے بڑی نفاساسی اور خوبصورت لک آتی ہے کنسیلنگ کرنے کے بعد آئیس کی ہم دیکھیں سمودھ طریقے سے سمودھ برچ سے میں نے کنسیل کیا لیفٹ سائیڈ پر کنسیل کرنے کے بعد رائر سائیڈ پر بھی سیم آپ نے بھی اسی طرح برچ کی مدد سے کنسیل کرنا ہے اور اس کے بعد چھوٹے سے بیوٹی بلنڈر سے آپ نے اس کو بلینڈ کر دینا ہے آئی بول پر اور اس کو میٹ لک دینے کے لیے پھر میں شیفری کا کمپیک پر یوز کروں گی تاکہ پھر ہم اس کے اوپر آئی شیئر لیوز کریں اب اس کے بعد کریس لائن کے وہی زیلو ٹو شیئر سے میں کریز لائن بناوں گی کریس لائن کے چھوٹے بلینڈنگ برچ کی مدد سے کریز لائن دیکھیں جس طرح میں بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ بلینڈنگ کرتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ شیئر کی کوانٹی اٹھاتے ہوئے کریز لائن بناتے جا رہی ہوں لیفٹ سائٹ پر کریز لائن بنانے کے بعد رائٹ سائٹ پر بھی سیم میں نے اسی طرح بلینڈنگ کرتے ہوئے کریز لائن بنائی اور اس کے بعد آئیس کے نیچے بھی سیم اسی شیئر کو ہم نے بلینڈ کرنا ہے تاکہ ایک سیکویںس آئے اور خوبصورتی ڈبل ہو جائے کیونکہ میری جو بریڈل ہے اس کی آئیس چھوٹی ہے اس کو بڑا دکھانے کے لئے یہ میں آپ کو اب تقنیق سکھاؤں گی اب اس کے بعد کریز سٹائن کے ہی کنٹورنگ کٹ زیرو فور نمبر سے کیونکہ یہ ڈارک شیئر ہے اس کو میں نے مزید انہینس کرنے کے لئے کریز لائن کو ڈارک شیئر کے ساتھ اس کی بلینڈنگ دی پہلے لائٹ شیئر کے ساتھ پھر ڈارک شیئر کے ساتھ اور آئیس کے نیچے بھی اسی طرح بلینڈنگ ڈارک شیئر کی دی اور کوشش ہی کریں کہ سموتھ آپ ہاتھ رکھیں اب اس کے بعد ایلیکل کا کنسیلر میں آئی بول پر تھوڑا تھوڑا لائر سی کوانٹی رکھ دوں گی اور اپنی برائیڈل کو گوں گی آپ اوپر دیکھیں اور دیکھیں اوپر دیکھنے سے ایک لائن ڈی کریئٹ کا ایک حدف ہمیں مل جاتا ہے اور سموتھ برچ کے ساتھ آپ نے بھی اسی حدف کو فولو کرتے ہوئے ایک ڈی کریئٹ کرنی ہے تاکہ جو چھوٹی آئیز ہے اس کو مزید انہینس کر سکیں اور بڑا دکھا سکیں ڈی کریئٹ آپ نے کرنے کا طریقہ یہی فولو کریں گی تو انشاءاللہ آپ ایزی وے میں اس کو مکمل کر سکیں گی لیفٹ سائیڈ پر ڈی مکمل کرنے کے بعد رائر سائیڈ پر بھی آپ نے سیم اسی طرح کنسیلر کے ساتھ آئیز کی ڈی کریئٹ کرنی ہے اب اس کو سموتھ کرنے کے بعد ہم شیئر لگائیں گے شیئر لگانے سے پہلے آپ کو شیئر کیجئے گا کہ چھوٹے بیوٹی بلینڈر کے ساتھ اس کنسیلر کو اچھی طرح آئی بول کے اوپر سموتھ کر لیجئے گا تاکہ شیئر اٹھ کر سامنے آئے اور سموتھ لگے کہیں زیادہ یا کم نہ ہو کنسیلر کی مدد لگانے کے بعد آپ دیکھیں آئی بول پر میں شیئر ہمیشہ آپ کو یہی کہتی ہوں کہ آپ فنگر کی مدد سے لگائیں تاکہ ایک سموتھ بھی لگے لوک اور شائن بھی آئے نا مجھے ایسے فیل ہوا جیسے ڈاک بہت انہینس ہو رہا ہے گولڈن شیئر پھر میں نے وہی میس روز کا پہلے میں نے گولڈن ڈاک گولڈن شیئر لگایا لیکن اس کے اوپر ڈی جہاں میں نے کریٹ کی تھی فنگر کی مدد سے میں نے اس کو تھوڑا ڈال گولڈ کرنے کے لیے سیرور گولڈ مکس شیئر تھا اس کو فنگر کی مدد سے آئی بول پر لگا دیا اور اس کے بعد میں نے آؤٹ کورنر وہی کریسٹ آئین کے زیرو فور نمبر سے شیئر لیتے ہوئے اسی چھوٹے بیوٹیبل جو بلینڈنگ برش ہے کریسٹ آئین کا اس کی مدد سے میں نے آؤٹ کورنر بھی بنایا اور ساتھ ساتھ میں جس طرح دیکھیں بلینڈ کر رہی ہوں شیئر کو آپ نے بھی سیم اسی طرح بلینڈنگ دینی ہے تاکہ کوئی ہارش رائن نہ لگے آؤٹ کورنر کے دیکھیں نیچے بھی میں نے اسی شیئر زیرو فور نمبر جو کریسٹ آئین کا ہے اس کی ہی نیچے بھی بلینڈنگ دی لیف سائٹ پر شیئر لگانے کے بعد ساتھ ساتھ ہی آپ رائے سائٹ پر بھی وہی کام روتنی کوانٹی میں شیئر لگاتے جائے گا تاکہ سیم ایک جیسی آئیز بنیں اب کاشی کی کٹ سے میں نے تھوڑا سا بلیک شیئر اٹھاتے ہوئے مزید اپنی جو برائیڈل تھی اس کی آئیز کو انہینس کرنے کے لیے آؤٹ کورنر پر میں نے ڈیپ دینے کے لیے آئیز کو ڈاک بلیک کلر کا شیئر اٹھایا اور اس کو میں نے وہ ڈاک برون شیئر کے اندر بلینڈنگ دے دی آئیز کی نیچے میں نے بلیک شیئر آگے تک بلینڈنگ دے دی اس کی تاکہ میں ایک ڈیفرینٹ آپ کو آئیز سکھا سکوں دیکھیں بلینڈنگ کی ویسے آئیز کی لوک کتنی خوبصورت اور نفاست والی لگ رہی ہے آئیز بھی بڑی لگے گی اب آؤٹ کورنر بنانے کے بعد کاشی کی گیٹ سے میں پیچ کلر لیتے ہوئے آؤٹ کورنر کے آگے تھوڑا سا بلینڈ کروں گی پیچ شیئر کو تاکہ میری آئیز مزید خوبصورت لگے لیفٹ سائیڈ پر وہی گریس ٹائن کے شیئر سری جیس طرح میں نے لیفٹ سائیڈ پر مکمل کے رائٹ سائیڈ پر بھی میں آئیز کو اسی طرح مکمل کروں گی اور اس کے بعد میں یہ جو شیئر لگانے لگی ہوں اینر کورنر پر یہ بیلڈی کامالوں کا زیرو ون نمبر ہے شیئرڈ ٹو این ون ہے اس شیئرڈ کو میں چھوٹے سے بریش کی مدد سے بریش کو کوشش یہی کریے گا کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے گا اس کے بعد آپ شیئرڈ اٹھائیے گا تو شیئرڈ انشاءاللہ جس طرح ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ایک تو انہینس بھی ہوگا دوسرا شائنی لک بھی دے گا اب اینر کورنر پر لگانے کے بعد آپ نے آئیز کی نیچے بھی جس طرح بریش کی مدد سے ہاتھوں سے آپ یہ ہارش لائن نہ بنیں سمودھ طریقے سب ضرور بلینڈ کر لیا کریں اور اس کے بعد دیکھیں میں نے پاورڈر کو ڈسٹ آف کیا اور اب میں لائنر آپ کو لگانا سکھاؤں گی لائنر یہاں میں جل لائنر لگا رہی ہوں مارکٹ سے آپ کو ایزی یہ مل دے گا اور اس کے لگانے کا پرپس یہ ہے کہ یہ وارٹر پروف ہے اور لونگ لاسٹنگ ہے حالانکہ میرے پاس کاشیز کے اور بیلڈی گام کے مختلف برینڈ کے کافی لائنر ہے لیکن مجھے سب لائنر میں سب سے بیسٹ جو لائنر لگا ہے وہ یہ ہی لائنر ہے کیونکہ یہ وارٹر پروف بھی ہے اور لونگ لاسٹنگ بھی ہے ایک دفعہ جب آپ کو اس کو لگا دیتے ہیں ڈرائی ہونے کے بعد تو یہ کافی لونگ لاسٹنگ بھی ہو جاتا ہے اور جب تک آپ اس کو واش نہیں کرتے یہ رمووو نہیں ہوتا اور یہ بلیک بھی ہے 150 150 تک آپ کو ایزی مارکٹ سے یہ مل جائے گا اور لگانے کا طریقہ سیم آپ نے بھی اسی طرح لائنر لگانا ہے جس طرح ویڈیو میں میں آپ کو ذکھا رہی ہوں کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ سیپریڈ ویڈیو بھی لائنر کے بارے میں میں آپ کے لئے ضرور بناوں گی لیکن آپ یہاں بھی لائنر لگاتے ہوئے مجھے آپ اگر فولو کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی ایزی وی میں لائنر لگا سکیں گے اچھا یہ جو میں جائے لائنر لگا رہی ہوں اس کے ساتھ برش سیپریڈ بھی مل جاتا ہے چھوٹا سا وہ ہوتا ہے اینگل برش کی سیپ کا ہوتا ہے لیکن یہاں جو میں جس برش کے ساتھ یہ لائنر لگا رہی ہوں وہ سیپریڈ برش آم مارکٹ سے مل جاتا ہے تاکہ میں سموو تریقے سے اس کو مکمل کر سکوں اس برش ساتھے برش کا بینفر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی شوائیس ہوتی ہے اگر آپ بریک لگانا چاہیں لائنر تو آپ ایزی وے میں اس کو بریک بھی لگا سکتی ہیں فرنٹ پر اور میڈ اگر موٹا کرنا چاہیں تو آپ اس سے موٹا بھی کر سکتی ہیں لائنر ڈیفرنٹ شیپس کے بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی مزید آگے جا کر میں ضرور ویڈیو بناوں گی لیکن پھر میں یہاں آپ کو یہ یاد کرواتی چلوں کہ آپ کوشش یہی کیا کریں کہ چیز کو جو تقنیق کو میں آپ کو سکھاتی ہوں اس کو ضرور فولو کیا کریں اور مجھے بتایا کریں کہ آپ نے اسے جو فیدہ لیا تو آپ کو کیسا محسوس ہوا اب اس کے بعد میں مسکارہ بوب والوں کا مسکارہ لگا رہی ہوں مسکارہ میں نے وولیم بڑھانے کے لئے بھی اس مسکارے کو یوز کیا اور واٹرپرو مسکارہ تھا بہت بیس تھا اب اس کے بعد میں نے آئیس کے اندر وائٹ کاجل یوز کیا بریش کی بیک سائیڈ کی مدد سے وائٹ کاجل میں نے یہاں بیلڈی گام والوں کا یوز کیا کاشی کی کاجل بھی اچھے ہیں لیکن یہاں میں نے بیلڈی گام کا یوز کیا بیلڈی گام کا بھی کاجل نوروڈ بہت ہی اچھا ہے اب کاجل لگانے کے بعد میں نے آئی لیشز لگائی آئی لیشز یہاں جو میں نے لگائی وہ زیازی والوں کی ہیں زیازی والوں کی بھی آئی لیشز بہت بیسٹ ہیں لیکن یہاں میں نے آئی لیشیز پہ جو گم لگائی ہے وہ کریسٹائن والوں کی بلیک گم ہے کریسٹائن والوں کی گم بہت ہی اچھی ہے اور لونگ لاسٹنگ ہے حالانکہ سویٹ اچھ والوں کی جو گم ہے وہ کوسلی ہے لیکن کریسٹائن والوں کی گم اسے زیادہ بیسٹ ہے اب یہ شیڈ کے اوپر جو گولڈن شیڈ کے اوپر میں نے کوٹنگ کی ہے شیڈ کی جو ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے وہ سویٹ اچھ والوں کا 0-3 نمبر ہے اب اس کے بعد میں کنٹورنگ کر رہی ہوں وہی 0-2 نمبر سے کریسٹائن کے اور آئیز کے آپ دیکھ رہے ہوں گے سوری کان کے لیڈ تک میں نے وہ جس طرح کنٹورنگ کی اور برش کو آگے سے پکڑتے ہوئے نوز کی بھی میں نے اسی برش کے ساتھ کنٹورنگ کی اور آئیز کے انر پر جو میں لگا رہی ہوں شیڈ وہ ہینگ فینگ والوں کا سلور شیڈ ہے تاکہ میری جو بریڈل ہے اس کی آئیز انہینس ہو سکے اور اسی کے بعد پھر میں ڈسٹ آف کر دوں گی برش کی مدد سے جو پاورڈر اور کمپیک پاورڈر ایکسٹرا ہوگا تاکہ میری جو بیس ہے وہ سمووث ہو سکے اور یہاں جو میں تقنیک آپ کو سٹیک آپ دیکھ رہے ہیں آئیز کے نیچے پانی بار بار نکلنے سے وہ جو بیس آپ کی تھوڑی سی سلیپ بھی ہو جائے گی آپ نے کرنا تقنیک یہاں یہ فولو کرنی ہے کہ آپ نے سٹیک ہاتھوں کی فنگر کی مدد سے لیتے ہوئے لائلر سے ٹیپنگ کرنی ہے اور اس کے اوپر آپ نے کمپیک پاورڈر لگا دینا ہے تو انشاءاللہ آپ اگر وہاں سے اگر تھوڑی سی بھی بیس سلیپ ہو تو وہ آپ اس کو کور کر سکتے ہیں یا شیرڈ لائنر لگا گر جائے یا کوئی بھی چیز آپ کی گرتی ہے اور شیرڈ بھی گرے یا بیس سلیپ ہو تو آپ اس کو اس طرح کور کر سکتے ہیں اب اس کے بعد میں بلیش ہون لگاؤں گی بلیش ہون لگانے کے بعد میں نے ہائی لیٹ لگایا اور ہائی لیٹ کے بعد لفٹی لگانے سے میری بریڈل مکمل ہوگی ہائی لیٹ یہاں میں نے کاشی ہی کی کمپنی کا لگایا زیرو ٹو نمبر اور جو لپ گلوز میں یہاں لگا رہی ہوں وہ میس روز کا زیرو سیمن نمبر ہے اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میر چینل کے ساتھ جھوڑے رہیں اور میں ہن پر یہی کہوں گی کہ آپ مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے اس طرح بلکہ اس سے بھی ڈیفرنٹ ویڈیو بناتی رہوں گی تاکہ آپ اس سے فیدہ حاصل کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ دوستو